تھانا رامگڑ کے شریپال کولونی میں ہاں صبح اگلاوار اس تھیلی پڑی میری جسے سبھی کے بیچ میں ہڑکم مچ گیا جب آس پاس کے لوگوں نے تھیلی کو کھول کر دیکھا تو اس میں نفذات بچی کو پایا جسے سبھی ہی اچھا مٹ رہ گئے تھیلی کے پاس جا کر دیکھا تو بچی کی ساں سے چل رہی تھی تب ہی سبھی نے آنن فانن میں نفذات کو بچہ وارڈ میں لیا اور اپچار کے دوران لکت بچی کی موت ہو گئی اس دوران فان بچے کو علاج کے لیے لانے والوں سے کہا گیا کہ وہ لوگ لکھ کر دیں کہ امرت عوستہ میں بچی کو اسپتال لائے گیا تھا لانے والی لوگوں کا کہنا تھا کہ ایک تو پھر انسانیت کے ناتی تتکال بچے کو ٹھیک ہونے کی امید لے کر اسپتال میں آئے اور دوسری طرف بچے کی موت کے بعد اب ان سے ہی کہا جا رہا ہے کہ وہ لکھ کر دیں کہ وہ اسپتال میں مری ہوئی بچی لکھا رہا ہے تھی اس گھٹنے کے بارے میں اسٹھانی محلہ منجو نے کیا کچھ کہا آپ کو سناتے ہیں تو ساڑھے چھے بجے قریب ریڈی کی اوپر کوئی بچہ رکھ گیا تھا تھیلے کے اندر ہم نے کافی لوگ بولے کہ اس میں کچھ اور ہے لڑکی تھی یا لڑکا لڑکی تھی تو ہم اس کو لے کر کے آئے اسپتال ہم نے کہا سردی کا محصم ہے ساید کوئی دکت ہوگی تو اسپتال میں سہی جاز ہو جاتی ہے ہم اس کو لے کر آئے اسپتال میں اب وہ اسپتال میں آ کر کے انہوں نے اکسیسی بارہ لگائی اب وہ بول رہے ہیں کہ وہ ختم ہو گئی ہے اب ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم لیپ کے ان کو دے کہ ہم بچی مریو ہی لے کر آئے تھے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم تو انسانیت کے ناتے مدد کے لیے آگئے آئے تھے اور جب بچہ ملت لے کر آئی ہی نہیں تھے تو ہم لکھ کر کیوں تھے ساتھ ہی چرچہ رہی کہ اگر اس طرح سے ہی رہا تو بھوشے میں کوئی بھی کسی کی مدد کے لیے آگے نہیں آئے گا روز آباد سے اپنے سہیوگی لیکی شرما کے ساتھ مدن بھارت دواج پبلک نیوز اتر پر دیش اترا گھڑ